میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة 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 علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ سلام علیك يا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ دو جہاں کے سلطان رحمتِ عالمیان محبوبِ رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان مجھ پر درودِ پاک پڑھنا پل سیرات پر نور ہے پل سیرات اندھیرے میں ڈوبا ہوگا اور دوزک کے اوپر ہوگا تلوار سے تیز بال سے باریک ہر نیک و بدنے اس کے اوپر سے گزرنا ہے جو گزرنے میں کامیاب ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درودِ پاک پڑھنا پل سیرات پر نور ہے لائٹ ہے روشنی ہے جو روزِ جمعہ یعنی فرائیڈے کو اسی بار ایٹی ٹائمز مجھ پر درودِ پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و بارک آج میں قرآن پاک کی تاثیر کے تعلق سے کچھ عرض کروں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت تاثیر رکھی ہے کیسی تاثیر ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے پر ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے جب میرے نبی پیارے نبی سونے نبی اچھے نبی آخری نبی نبیوں کے نبی نبی امی رسول حاشمی محمد عرابی صل اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سناتے تھے تو کفار مسلمان ہو جایا کرتے تھے جب میرے نبی قرآن پاک کی تلاوت کرتے کفار اسلام قبول کرتے اور جو بدبخت تھے قبول اسلام کے شرف سے مشرف نہیں ہوتے وہ بھی تلاوت سن کر سختے میں آ جایا کرتے تھے دمب خود ہو جایا کرتے تھے ان کو تلاوت سن کر آگے سے بولنے کی ہمت اور جرت نہیں رہتی تھی جب محموبِ رب شہن شاہِ عجم و عرب صل اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا چالیس سال کی عمر میں آپ نے علانِ نبوت فرمایا نبی تو آپ کب سے ہیں آدم علیہ السلام کا جسم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے دنیا میں تشریف لائے چالیس سال کی ایج ہوئی آپ نے علانِ نبوت فرمایا اب کفار کی طرف سے تکلیفیں پہنچنا شروع ہوئی رییکشن ہونا شروع ہوا کہ خداِ وَعْدَهُ لَا شِرِكَ لَا کی دعوت دی جاتی ہے بتوں کو جھٹلایا جاتا ہے تو ان کی طرف سے زبردست رییکشن ہوا خاص طور پر جو رئیس تھے جو مالدار لوگ تھے عام طور پر رئیس اور مالدار لوگ دین سے دور ہوتے اور دین کی مخالفت میں یہ پیش پیش ہوتے اللہ ماشاءاللہ اللہ جس کو توفیق دے عطبہ بن ربیعہ یہ کافر تھا اور مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھا بہت پڑا لکھا تھا یعنی بہت اس وقت کا جس کو کہا جائے کہ تعلیم یافتہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے سہن میں کفار جمع ہیں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور میرے آقا علی صلات و السلام حرم کعبہ میں ایک طرف اللہ کی یاد میں مشہول ہے عطبہ بولا یہ جو کافر تھا اور سردار تھا اے قریشیو کیا میں محمد کے پاس نہ جاؤں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بات کرتا ہوں کچھ ان کے سامنے تجاویز رکھتا ہوں ہو سکتا ہے یہ کوئی تجویز مان لیں اور اسلام کی دعویٰ دینا چھوڑ دیں سب نے کہا ٹھیک ہے اے ابو ولی جائیں گفتگو کریں اب یہ سردار عطبہ اٹھا اور میرے آقا علی صلات و السلام کے پاس جا کر بیٹھ گیا کچھ دیر تک خاموشی نہیں پھر اس نے کہا حسب نصب کے لحاظ سے جو آپ کا مقام ہے ہم جانتے ہیں مگر آپ نے اپنی قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے آپ انہیں بے وکف کہتے ہیں ان کے خداوں پر گفتگو کرتے ہیں ان کے باپ داداؤں کو کافر کہتے ہیں میں چند تجاویز پیش کرتا ہوں آپ سنیں غور کریں اگر کوئی تجویز پسند آئے تو قبول کر لینا میرے آقا علی صلات و السلام نے فرمایا اے ابو ولید یہ اس کی کنیت تھی تم اپنی تجاویز پیش کرو میں سننے کے لیے تیار ہو اتبا کہنے لگا آپ یہ جو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم آپ کے سامنے مال کا امبار لگا دیتے ہیں ڈھیر لگا دیتے ہیں آپ سورے ملک عرب کے رئیس آزم بن جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے آپ کو سرداری ملے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں آپ کے حکم کے بغیر ہمیں قدم بھی نہیں اٹھایا کریں گے اور اگر آپ پر جنات کا اثر ہو گیا ہے اس تغفر اللہ و اطوبو الیہ تو ساری قوم آپ کا علاج کروائے گی جتنا بھی خرچ ہوا ہم آپ کا علاج کروائیں گے آپ پریشان نہ ہوں وہ کہتا رہا میرے نبی سنتے رہے ہم تو بات سننے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں بیج میں بول پڑتے ہیں پیارے آقا علی صلاة و سلام بات کاٹتے نہیں تھے ہم بھی بات توجہ کے ساتھ سنا کریں ارشاد فرمایا جب وہ چپ ہو گیا بول کر رحمتِ عالم نورِ مجسم سرابہ جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنی بات پوری کر لی اس نے کہا ہاں فرمایا ہم میرا جواب سنو اب میرے سرکار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ پاک کی تلاوت فرمائی سورِ حامیم السجدہ کی پانچ آیتیں حضور نے اب تلاوت کی انشاءاللہ ہمارے مدرسط المدینہ کے مدرم منے جو ہیں یہ پانچ آیات تلاوت کریں گے میں آپ کو پھر ترجمہ اور کچھ اس کی تفسیر صراط الجنان سے خلاصتاً ارز کروں گا وہ کیسی عظیم و شان آیا تھے اور اس کو سن کر اس کافر سردار کا حال کیا ہوا قرآن میں اللہ نے کتنے تاثر رکھی ہے جی بیٹا پڑھئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا قرآنا عربیا لقوم يعلمون بسیراً و نذیراً فاعرد لکترهم فاہم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنة مما فی اکنة مما تدعونا موسیقی یہ پانچ آیتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافروں کے سردار کو پڑھ کر سنائیں یہ اتارا ہوا ہے حامیم حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس کے معنی اللہ جانے اس کا حبیب جانے تنزیل من الرحمن الرحیم یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا یہ قرآن کا وصف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کون لے کر آئے جبریل امی علیہ السلام کس پر لے کر آئے رحمت اللی العالمی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے عرصے میں تئیس سال میں بتدریج موقع کی مناسبت سے کچھ کچھ آیتیں نازل ہوئی کچھ مکہ میں کچھ مدینے میں کچھ مکہ کے اطراف میں کچھ مدینے کے اطراف میں کچھ آیات مکی ہیں کچھ آیات مدنی ہیں تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس آیت میں یہ ارشاد ہوا مزید کا ارشاد ہوا کتاب فصلت آیاتہو قرآن عربی لقوم یعلمون یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے قرآن ایک کتاب ہے کونسی کتاب کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے کتاب کس کو کہتے ہیں کتاب کہتے ہیں اسے جس میں بہت سارے سبجیکٹ ہوں بہت سارے مزامین ہوں اور بہت سارے مزامین جس میں جمع ہیں وہ ہے کتاب اور قرآن میں کیا ہے قرآن میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں اولین و آخرین کے علوم سارے قرآن میں جمع کیے گئے اس کو اس لیے کہتے ہیں کتاب کتاب اللہ قرآن کا ایک وصف اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ اس کی آیتیں مختلف قسم کی ہیں قرآن پاک کی آیتیں مختلف قسم کی ہیں قرآن پاک کی کچھ آیات میں اللہ پاک نے احکامات بیان کی ہیں نماز کے روزے کے حج کے زکاة کے طلاق کے عدد کے مختلف احکامات بیان کی ہیں اور قرآن میں کیا ہے مختلف مثالیں بیان کی گئی ہیں اللہ پاک نے مثالیں دے دے کر اپنے بندوں کو سمجھایا ہے قرآن میں واضو نصیرت ہیں قرآن میں جنت کے وعدے ہیں قرآن میں جہنم سے درائی گیا ہے تو قرآن پاک کی آیات کے مضامین مختلف ہیں اور اس کی آیتیں ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئیں اس کتاب اللہ کو قرآن کیوں کہتے ہیں سنیں بڑی معلوماتی بات ہے انفرمیٹیو بات ہے قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جاتی ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں اور اس لیے بھی اس کو قرآن کہتے ہیں کہ ان کی آیتیں قرآن کی آیتیں آپس میں مربوط ہیں ربط رکھتی ہیں ٹریکشن رکھتی ہیں اس لیے بھی اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں کہ یہ کتاب بندوں کو اللہ سے ملاتی ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں اس آیت میں اسے قرآن کہا گیا کتاب اللہ کو اور کیا کہا گیا کہ یہ عربی زبان میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محبوب کی زبان میں نازل فرمایا اور یاد رکھیے دنیا کی سب سے افضل زبان کونسی ہے عربی قرآن کی زبان عربی حدیث کی زبان عربی مرنے کے بعد ہر شخص کی کافر کی بھی زبان عربی ہو جائے گی جنت میں سارے جنت کی کونسی زبان بولیں گے عربی اللہ ہمیں توفیق دے ہم بھی عربی سیکھیں اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی عربی سیکھائیں مزید ان پانچ آیات میں جو میرے آقا علی صلات و السلام نے کافروں کے سردار کو پڑھ کے سنائی تھی اس میں کیا بیان ہوتا ہے بشیر و نذیر قرآن خوش خبری دینے والا ہے قرآن در سنانے والا ہے قرآن کس کو خوش خبری دیتا ہے قرآن کس کو خوش خبری دیتا ہے کس چیز کی خوش خبری دیتا ہے سبحان اللہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اور ایمان والا کو خوش خبری دو کہ ان کے لئے اللہ کا بڑا فضل ہے قرآن خوش خبری دیتا ہے ایمان والا کو کہ ایمان والا پر اللہ کا بڑا فضل ہے قرآن خوش خبری دیتا ہے ایمان والا کو جنت کی سنیے سورہ بکرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَغْتِهَا الْأَنْحَا اور خوش خبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہرے روان قرآن خوش خبری دیتا ہے ایمان والا کو اور کس کو جو اچھے عمل کرتے ہیں ایمان اس کے بعد فرائض کی پابندی نماز کی پابندی حج کی پابندی روزہ زکاہ اور دیگر اچھے کام کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی ڈھالنے والے ہیں اپنی مرضی سے نہیں چلتے اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اس کے بندے جو ہوئے مسلمان جو ہوئے اسلام قبول کرنے والے جو ہوئے تو قرآن خوش خبری دیتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں اور قرآن نے خوش خبری دی سبر والوں کو وَبَشِّرِ صَابِرِينَ اور سبر کرنے والوں کے لیے خوش خبری ہے قرآن نے خوش خبری دی ان بندوں کو جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں قرآن نے خوش خبری دی ان کو جو نماز پڑھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں قرآن نے خوش خبری دی اپنے ان بندوں کو جو ایمان والے اچھے کام کرتے ہیں اور قرآن میں وعید ہے عذاب کا خوف بیان کیا ہے قرآن کی شان کیا ہے قرآن بشیر بھی ہے نظیر بھی ہے خوش خبریاں بھی سناتا ہے دراتا بھی ہے ایمان والوں کو اللہ کی رضا کی خوش خبری سناتا ہے قرآن ایمان والوں کو جنت کی خوش خبری سناتا ہے قرآن پھر صبر والے نماز والے زکاة والے حج والے اچھے عمل کرنے والے انہیں قرآن جنت کی خوش خبری سناتا ہے اور قرآن دراتا ہے کفار کو کافروں کو جو مشرق ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں انہیں قرآن ڈراتا ہے کس سے ڈراتا ہے اللہ کی ناراضی سے قرآن ڈراتا ہے قرآن انہیں جہنم سے ڈراتا ہے کافروں کے لئے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور کافروں کو خوش خبری سناو دردناک عذاب کی فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ انہیں خوش خبری سناو دردناک عذاب کی بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِعَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا خوش خبری دو منافقوں کو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو قرآن ڈراتا ہے کافروں کو منافقوں کو اور ان کو جو رب کو بھول گئے آخرت کو بھول گئے جو دن رات گناہوں میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ پاک کی یاد سے غفل ہو گئے تو برحال قرآن کی شان بیان ہوئی بَشِّرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرُدَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو ان میں سے اکثر نے مو پھیر لیا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں کون؟ کفار قرآن نہیں سنتے تھے اللہ اکبر تو برحال میری آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سردار عطبہ بن ربیعہ اس کو جب قرآن سنایا تو اب وہ حیران رہ گیا یہ اٹھ کر گیا اب جب کفار نے دیکھا کہ ہمارا سردار قرآن سن کر آ رہا ہے آپس میں بات کرنے لگے یہ جیسے پہلے گیا تھا اب ویسا نہیں ہے یہ بدلہ ہوا آ رہا ہے پوچھا کیا کر کے آئے کہا میں نے ایسا کلام سنا ہے خدا کی قسم اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا خدا کی قسم جو میں نے کلام سنا وہ شیر نہیں ہے خدا کی قسم جو میں نے کلام سنا وہ کہانت نہیں ہے اے کریشیو میری بات مانو اپنے حال پر ان کو چھوڑ دو جو کلام میں سن کر آیا ہوں اس کا نتیجہ بہت بڑا نکلنے والا ہے عرب کے دوسرے قبائل اگر ان کے ساتھ جنگ کر کے استغفراللہ ان کو ختم کر دیں گے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا اور اگر انہوں نے میرے آکھ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا پورے عرب پر غلبہ کر لیا تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی یہ سن کر کفار کہنے لگے کہ ان پر عطبہ پر حضور کی زبان کا جادو ہو گیا ہے استغفراللہ تم مرتد ہو گئے ہو یعنی قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا زبردست اثر ہوا کہ وہ بہت بڑا کافر سردار قرآن سن کر سکتے میں آ گیا اللہ پاک ہمیں کسرتِ تلاوتِ قرآن کی توفیق عطا فرمائے ہم بھی قرآن پڑھیں اس کا اثر لیں کیسے اثر لیں گے ہم عرب نہیں ہیں ہم عجمی ہیں تو قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں پھر اس کے اثرات مرتب ہوں گے یہ دیکھیں تفسیر سراط الجنان ماشاءاللہ اس دور کی اردو زبان کی سب سے بہترین تفسیر اس کو پڑھیں اب بھی قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے حضرتِ امامِ عظم عبور حنیفہ رحمت اللہ تعالی رمضان مبارک کے ہر روز ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے ترابی میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے اور عید کے دن بھی ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے سبحان اللہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی یہ بھی ماہِ رمضان میں ساٹھ مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے قرآن پاک تو ہم بھی پڑھتے ہیں بھئی ابھی پچھلے دنوں اببہ کا انتقال ہوا تھا تو ہم نے تیجے میں پڑھا تھا نا چہلم میں پڑھا تھا نا اس کے بعد ہاں اس کے بعد دکان پر بھی پڑھا تھا برکت کے لئے بھئی قرآن پاک کا رکھنا برکت پڑھنا برکت کاروبار میں برکت ظاہر میں برکت باطن میں برکت دنیا میں برکت آخرت میں برکت قبر میں برکت حشن میں برکت قرآن پاک میرے رب کا کلام ہے اس کو سمجھیں بھی تو صحیح قرآن پاک کی تاثیر اس عنوان سے میں کچھ عرض کر رہا تھا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ ہو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جو اسلام قبول کرتا اس کو مارا کرتے تھے یہ تلوار لٹکا کر جا رہے ہیں کس نے کہا کہاں جا رہے ہیں کہا استغفراللہ میں ان کو شہید کرنے جا رہا ہوں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہا تم ان کو شہید کرنے جا رہے ہیں تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے کہاں تمہاری بہنیں تمہارے بہنوں انہیں اسلام قبول کر لیا ہے فاروق عظم جلال میں غصے میں اپنی بہن کے آ جاتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی ہو ان کی بہن کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے ان کے بہنوں ہی بھی قرآن پڑھ رہے تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالی فاروق عظم گئے تو حضرت خباب چھپ گئے قرآن پاک کا وہ حصہ جو تھا وہ اس کو بھی چھپا لیا کیا کر رہے تھے ان کو مارا خون جاری کر دیا مار مار کر اور انہوں نے اپنے عظم کا اظہار کیا تم مار مار کر ہمیں ختم کر دو مگر ہم اسلام نہیں چھوڑے فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمائے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھا دکھایا گیا بہن نے کہا نہیں پہلے تم پاک ہو کر آؤ پہلے غضو کرو غصل کرو پھر قرآن دوں گی فاروق عظم کی بہن تھی جب فاروق عظم تحارت کر کے آئے سور تاہا کی آیتیں تھیں سور تاہا آپ نے پڑھنا شروع کی اور شوق پیدا ہوا اور شوق پیدا ہوا مزید قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے گئے ان پر لرزہ تاری ہو گیا اللہ کا خوف تاری ہو گیا عجیب کیفیات مرتب ہونے لگیں اور الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت تاثیر رکھی بہت تاثیر رکھی آئیے میں آپ کو قرآن پاک سے ہی پیش کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیسی تاثیر رکھی لو انزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشیاں متصدعا خاشیاں متصدعا من خشية الله وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ اَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ پاراٹھائی سورہ حشر کی آیت میں نے تلاوت کی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو سے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے اور یہ مثالیں لوگوں کے لئے ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ سوچیں یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر پہاڑ کو سوچ اقل دانائی انسان کی طرح عطا کرتا اور اب اس پر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا پاش پاش ہو جاتا قرآن کی تاثیر قرآن پاک کی جب تلاوت کی جاتی کفار ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ شور کرو شور کرو تاکہ تمہارے لوگ قرآن پاک سن کر کہیں مسلمان نہ ہو جائیں قرآن کے اثر کے کفار بھی قائل تھے حضرت جبیر بن متعن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا غزوہ بدر ہوا ان کے قیدیوں کے لئے گفتگو کرنے کے لئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ تور پڑھتے ہوئے پایا پیار آکھ علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ تور کی تلاوت کر رہے تھے جب آپ اس آیت پر پہنچے ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون ام خلق السماوات والأرض بل لا یوقینون ام عردہ هم خزائن ربکا ام ہم المسیطرون کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کروڑے ہیں حاکمِ اعلی ہیں یہ قرآن پاک کی آئیت سن کر حضرت جبیر بن متعین رضی اللہ تعالی نے ابھی اسلام نہیں لائے تھے یہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا خوف سے میرا دل پھٹ جائے گا اور ایک نبائیت میں ہیں کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں ایمان نے قرار پکڑ لیا یہ آیات سن کر انہوں نے قبولِ اسلام کا شرف حاصل کیا اس طرح ایک صحابی حضرتِ تفیل بن عمر دوسی رحمت اللہ تعالی یہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتاتے ہیں یہ شائع تھے بہت ذہین تھے یہ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ پیارے آقا علی صلات و السلام کے بارے میں ان کی بات نہ سننا ان کی باتیں جادوگروں کسی ہیں یہ باپ بیٹے میں جدائی ڈال دیتے ہیں بھائی بھائی میں ماں باپ میں جدائی کر دیتے ہیں اب کیا کہتے ہیں کہ میں نے عظم کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی ان کا کلام نہیں سنوں گا یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کانوں میں روی ٹھوس لیتا تھا کہ حضور کی آواز میرے کانوں میں نہ آ جائے تلاوت قرآن کی آواز میرے کانوں میں نہ آ جائے کہتے ہیں میں صبح مسجد میں گیا تو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر حضور نماز پڑھ رہے تھے میرے نبی کو نماز سے بڑی محبت فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں نا حضور پر چھے نمازیں فرض تھیں تحجد کی نماز بھی فرض تھیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تو نماز پڑھتے سفر سے واپس آتے تو نماز پڑھتے چاند کو گہن لگتا تو نماز پڑھتے سورج کو گہن لگتا تو نماز پڑھتے اور رجب کا مہینہ تو سبحان اللہ میراج مصطفیٰ کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالی نے لا مقام پر بلا کر اپنے محبوب کو امتیوں کے لیے نماز کا توفہ اتا فرمایا یہ نماز تو توفہ ہے ہمارے لیے سبحان اللہ شبہ میراج تو خاص یہ موقع اور احکامہ زمین پر نازل ہوئے نا نماز کا حکم ہوا لا مقام پر سبحان اللہ میرے آقا علی صلات و اسلام نماز پڑھ رہے تھے حضرت تفیل کہتے ہیں کہ میں قریب کھڑا ہو گیا تو میں نے کچھ تلاوہ سن ہی لی اور الحمدللہ اس کا اثر ہوا حضور جب جانے لگے تو میں بھی پیچھے حاضر ہو گیا اور کہا کہ مجھے تو لوگوں نے ایسا ایسا کہا تھا میں آپ کی بات نہیں سنتا تھا میں نے تلاوہ سنی اور مجھے بتائیے آپ دین پیش کیجئے پیارے آقا علی صلات و اسلام نے اسلام کا انٹرڈکشن کروایا تعرف کرایا کہ اسلام کیا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اس تلاوت قرآن کا اثر یہ ہوا کہ حضرت تفیل اسی وقت مسلمان ہو گئے سبحان اللہ اسی طرح ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے نا مجھے اس کی تلاوت سنائیے میرے آقا علی صلات و اسلام قرآن پاک سناتے بھی تھے قرآن پاک سنتے بھی تھے اللہ ہمیں بھی قرآن کا شوق اطاف فرمائی پیارے آقا علی صلات و اسلام نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اب سنا سورہ رحمان کو تو کہا دوبارہ سنائیے اور میرے آقا علی صلات و اسلام کی آجزی دیکھی آپ سورہ رحمان دوبارہ سناتے ہیں ہم سے کوئی بات کرے کہتی ایک دفعہ کہتو دیا بھئی دوبارہ بات نہیں کرتے اور پیارے آقا علی صلات و اسلام سے کوئی کہتا ہے سورہ رحمان پوری دوبارہ سنا حضور ساری سورہ رحمان دوبارہ سناتے ہیں آقا علی صلات و اسلام نے سورہ رحمان پھر سنائی اس نے کہا کہ دوبارہ سنائیے تیسری دفعہ میرے آقا علی صلات و اسلام نے تیسری مرتبہ بھی پوری سورہ رحمان پڑھ کر سنا دے جب سنی تو عرض کی خدا کی قسم بڑی خوبصورت صورت ہے اس میں مٹھاس کتنی ہے اس کا نچلا حصہ سرسبد ہے اوپر والا حصہ پھلدار ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں میں گواہ دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں سبحان اللہ قرآن کی شان اور قرآن کی تاثیر دیکھئے کہ میرے آقا علی صلات و اسلام نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو یہ آنے والا قبول اسلام کے شرف سے مشرف ہو گیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ موسیقی موسیقی